بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ڈیسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام میں آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے پشاور سے پشاور جہاں پر شدید دھوند کا راج ہے اور اس وقت صورت حالی ہے کہ پورے شہر پر میں جو ٹپریچر ہے وہ نکتہ ان جماعت سے بھی نیچے گر چکا ہے باچہ خان انٹرنیشنل ریپورٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور خون جماع دینے والی سردی کے باعث ساں پر معاملات زندگی متاثر نظر آ رہے ہیں ہواہر ساتھ وہاں سے موجود ہیں نواب شیر ہم ان سے بات کرتے ہیں نواب شیر آپ کیا بتائیں گے اس سوالے سے پشاور میں اس وقت خوش سردی اور دن کا راج قائم ہے اس وقت جو ٹپریچر ہے وہ نکتہ ان جماعت سے گر چکا ہے پشاور کا جو ٹپریچر ہے اس وقت مائنس ون ہے جس کے باعث سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹنڈی ہواوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جس نے موسم کو مزید سر کر دیا ہے جبکہ اس وقت پورے شہر میں دن چائی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے بلکہ باچہ خان انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بھی ہر قسم کے فلائٹ کے لیے بند کر دیا ہے اور وہاں پر ہر قسم کی جو فلائٹ ہے وہ معتل ہے اس وقت پورے شہر میں دن ہے اور سردی بھی کافی بڑھ چکی ہے اس وقت جو ٹمپریچر ہے وہ نکتہ انجماعت سے گر چکا ہے میک میں موسمیات کے مطابق پشاور سمیت خیبر پختنخواہ کے بیشتر حضلہ میں آئندہ دو تین روز تک موسم خوشک اور سرد رہنے کا امکان ہے جبکہ میک میں موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سردی ہے ان میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے پشاور میں صدید سردی کے باعث خیبر پختنخواہ کی حکومت نے سرکاری سکولوں کی چھوٹیوں میں توسی کر دی ہے سرکاری سکول جو تھے وہ یکم جنوری سے کلنے تھے لیکن شدید سردی کے باعث خیبر پختنخواہ کی حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب یہ سرکاری جو سکول ہے وہ ساتھ جنوری کو کلیں گے تو سردی اس وقت پشاور شہر میں بہت زیادہ ہو چکی ہے اور یہ خون جمع دینی والی سردی کا سلسلہ جو ہے اس وقت پشاور میں جاری ہے شہری جو ہے وہ خود کو گرم رکھنے کے لیے مختلف قسم کے گرم کپڑے سویٹر اور چادر اور ہیٹر اور آگ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے پشاور سے اور آپ پشاور کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین امن انکانہ سے بات کرتے ہیں انکانہ صاحب پہ ماناوارا روڑ پڑتی ہے جرفتار قار بے قابو ہو کر اُلڑ گئی ہے حادثے کے نتیجے میں پچیس سنانوں اجوان زخموں کی تاب دلاتے ہوئے زندگی کی بازی جو ہے وہ ہار چکا ہے کیا صورتحال ہے اس وقت ہم جانیں گے عبدالحمید سے ان کے جانیں گے اب جب کہ جو ان کی والدہ پچپن سالہ جو ہے وہ شدید زخمی ہے انہیں اسپطال پہنچایا گیا ہے تو ان کی کیسی کنڈیشن ہے عبدالحمید کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ دی ماناوارا روڑ پی بی گار میل کے قریب دید رفتاری کے بائے کار اُلٹنے کے رشان جانبہق ہو گیا جبکہ اس کی والدہ شہنازی بھی جو شدید زخمی ہو گئی اسے شدید زخمی حالت میں مقامی حضرتال میں منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی حالت جو ہے وہ انتہائی مخدوش دیان کی جا رہی ہے جی ٹھیک ہے عبدالحمید چودری ہمارے ساتھ آپ وجود تھے ننکانہ صاحب سے اور ننکانہ صاحب کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامدر رکھی ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے بات کرتے ہیں جہاں پر ڈیپٹی کمیشنر آمیر آمیر کی ہدایت پر مرحبا نعمت پیر محل نے کاروائی کی ہے اور دو کروڑ مالیت سے زیادہ سرکاری رقبہ جو ہے وہاں گزار کر رہے گئے ہیں یہ کاروائیاں مسلسل جاری ہیں عدالت علیہ کے حکم نامے کے بعد کہ تمام سرکاری زمینیں جن پر قبضہ گروپ انہوں نے قبضہ کر رکھے ہیں انہیں واگزار کر آئے جائے تو یہ ایک اور کاروائی کی گئی ہے اور سرکاری جگہ واگزار کر آئی گئی ہے ایک سو سینٹیس کنال یہ جگہ ہے کہ اسے واگزار کروا لیا گیا ہے میاں موظم علی ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے میاں موظم علی کیا بتائیں گے اس حوالے سے یہ بلکل ٹوپا ٹیکسیں گے تصحیل پیر مال میں ڈپٹی کمیشنر آبنا میند کی حدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر مرحبہ نعمت کی زیرے نگرانی قبضہ مافی اخلاق سار سے اپریشن کیا گیا اس اپریشن میں دو کروڑ کی مالیے سے زیادہ نجائز قبضہ مافی جگہ کو واگزار کر آیا گیا ہے جس میں ایک سو سینٹی کنال رکبے کو نجائز قابضین سے واگزار کروایا گیا ہے اس اپریشن میں اینٹی کریشن ڈپارٹمنٹ اور محکمہ مال کے افران نے اس حالیت تصیل دال خالق داد اور حرکہ پٹواری نے ان نجائز قابضین سے جگہ کو واگزار کروایا جگہ واگزار کروانے پر اسسسٹنٹ کمیشنر پیر مہربہ نعمت اور ڈپٹی کمیشنر آمنہ منیر کو اہل علاقہ نے خراجہ تصیل پیش کیا کیونکہ یہ جو نجائز قابضہ مافیا تھا انہوں نے عرصہ دراز سے نجائز قابضین کارکہ رکھی تھی جس کی ماریت کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے جو سرکاری خزانے کو نقصان بچا رہے تھے ٹریکٹر چلا کر اس جگہ کو واگزار کروا لیا گیا ہے جی ٹھیک ہے میاں موظم علی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ہمارے ناظرین کو اپنے ساری صورتحال بتائی ہے ناظرین بات کرتے ہیں ہم ٹرنڈو علی آر سے وہاں پر صورتحال کیا ہے وہ جانیں گے اندرون سندھ میں آپ سب جانتے ہیں کہ کتوں کے کاٹنے کی ورائے سے جو صورتحال تھی وہ ابھی تک قابو سے باہر ہے ایک اور شخص جو کہ زرعی زمینوں میں کام کر رہا تھا اسے جو ہے وہ ایک کتے نے نوچ ڈالا ہے اور بری طرح سے کاٹا ہے یہ زخمی جو ہے اسے تشویش ٹاک حالت میں جو ہے وہ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ہسپتال میں کیا وہاں پر ویکسین موجود ہے کیا صورتحال ہے اس کو بچانے کے لیے کیا اگنا بات کیا جارہے ہیں یہ ہم بات کریں گے لیکن کئی ایسی شکایات موصول ہوئے اور خاص طور پر کو بہتا ہے نوٹیس پھ لیا لیکن جو وہاں پر ویکسین کی کمی ہے اس کے شکار ہو رہے تھے ابھی کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے شہریہ آرہے ہیں شہریہ آرہے ہیں یہ جو شخص اس وقت زخمی ہے ہسپتال میں کیا علاج موالجہ کی سہولیات موجود ہیں جی ٹنڈولائر ایرزلے میں کونخوار کتوں کے حملے جاری ہیں کتوں کی طرح سے انسانی جان کو بیموڑنا روز کا معبول بنا ہوا ہے ازرلل سن میں سائنس سرکار پاگل کتوں کو ٹکر لگانے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے سنڈولائر کے تاثیر جمبر کے علاقے بیرہ کوری لنک روڈ پر ذریعی زمینوں پر کام کرنے والے کسان کو پاگل اور کونخوار کتے نے بموڑ ڈالا ہے بچہ صلاح اللہ ورہا معچی کو تانگ کو بری طرح بموڑا جس سے اس کا گوش نکلا ہے گریب کسان کے کتے کارنی دے کافی کون بے گیا تشویش ناک جنبر اسپطال منتقل کیا گیا جبکہ کتا ہمارے انڈیکشن کی قلت کی وجہ سے رخمی کو ایزرہ بار افرک کیا گیا اسی حوالے سے عوام نے مطالبہ کیا گیا کہ کھونخوار کتوں کو ممارنے کے لیے انتظار میں جلد سے جلد سے ارکلیا جائے جیش شہر یار میمن ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اس حالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے ناظرین ڈڑو اللہ یار سے ناظرین قصور سے ہم بات کریں تو پتوں کی میں مہا نے اپنے بیٹوں کو چھڑیوں کے باہر کر کے قتل کر دیا ہے بتائیے جاتا ہے کہ صورتحال اہل علاقہ یہ بتاتے ہیں کہ وسیم پر جنات کا سایا تھا اور وہ جس بھی بہنش کے جانب کی طرف دیکھتا تھا تو مر جاتا تھا یہ کچھ صورتحال بتائی جا رہی ہے قصور سے جس پر صورتحال یہ بنی کہ اس نے اپنی والدہ پر بھی تشدد کیا اہل خانہ یہ بتاتے ہیں اور اہل خانہ نے تنگ آ کر جو ہے وہ ایک ماہ نے اپنے بیٹے اس شخص کا نام ندیم ہے اس کے ساتھ مل کر کہ اپنے حقیقی بیٹے وسیم کو قتل کر دیا ہے ابھی کی صورتحال کیا بنی اور اس قتل سے متعلق ہم صورتحال لیں گے سانہ پھول لگرے ہیں وہ زبانوں گرفتار کر کے مقدمہ جو ہے وہ درجہ کر لیا گیا ہے ایک افسوس ناقواہ ہے جہاں پر ایک ماہ نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے اہل علاقہ کے مطابق اس شخص پر کچھ جنات کا سایا تھا اور جو اہل خانہ تھے وہ شدید پریشان تھے بات کریں گے سعید احمد بھٹی حوالے ساتھ ہے سعید کیا بتائیں گے حوال لازم کو جی بلکل پتوکی کے علاقہ کوٹھا پینڈ میں ماں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اپنے حقیقی بیٹے وسیم کو چھوریوں کے وار کر کے قتل کر دیا اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ وسیم پر جنات کا سایا تھا اور وہ جس بھی بحث یا جانور کی طرف دیکھتا وہ جانور مر جاتا تھا اور اس میں جنات آنے کی وجہ سے مجھ پر بھی شدید تشدد کیا تھا جبکہ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ یہ سب جلی آمنوں کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے پولیس نے جمیلہ بی بی اور اس کے بیٹے نظیم کے خلاف ایف آئی آر درجہ کر کے آپ مینے گرفتار کر لیا ہے اور مزید تفریش جاری ہے جی لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں پر نوائند اخصوصی برائے اطلاع دو اشکوان میڈیا سے گفتور کر لیں میں اس کاوش میں ہماری جتنی ٹیم میڈیا سمیت یہاں موجود ہے میں اسے خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور یہ وہ اساسہ ہے یہ آپ وہ لیگسی ہے جسے اگلی نسل تک منتقل کرنا ہمارے فرائز اور ذمہ داریوں میں شامل ہے اس قیمتی اساسے کو آسن انداز سے پریزرور کر کے پھر اس کو پورٹریٹ کر کے پروجیکٹ کرنے کا جو منسٹری انفرمیشن اور براڈ کاسٹنگ کا ذمہ ہے میری ٹیم جو ہے وہ ادھر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے اس ذمہ داری کو قومی فریضے کے طور پر ادا کر رہی ہے قائد کا وین قائد کا مشن قائد کی کمیٹمنٹ قائد کی اپنی کاس کے ساتھ جوڑی ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن اس کی جھلک ان تصویروں میں دکھائی دیتی ہے اور قائد نے اس وقت ہندو سامراجی مائنڈ سیٹ کو جس انداز سے پڑا تھا اور پھر دو قومی نظریہ کا جس طرح سے انہوں نے پرچار کیا تھا ہم نے کتابوں میں اور اپنی تاریخ میں تو اس کو پڑا تھا لیکن وہ نسل ہماری جو ان رویوں کو وٹنس نہیں کر سکی تھی اور وہ قائد کی افکار سے اس نظریہ کو جانتی تھی آج اپنی آنکھوں سے میڈیا میں اس نظریہ کا عملی پرچار ہوتا ہے ہندوستان میں وہ دیکھ رہی ہے اور قائد کی اس ویژن کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے کہ ایک ایسا لیڈر جس نے اس وقت دنیا کو باور کروایا تھا کہ یہ ہندوستانی اس وقت کی جو ہندوستانی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی تھی وہ کس طرح ایک انتہا پسند کی سوچ کو آگے لے کہ مائنورٹیز کے لیے اور وہاں بسنے والے خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے کس طرح فیوچر میں چیلنج بنیں گی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے اندر ہندوستان کی وہ روایتی ہٹ درمی وہ اس کا انتہا پسند چہرہ اور دہشت گرد کاروائیاں انسانی حقوق کا استحصال اور مظلوم کشمیریوں کو جس انداز سے ان کے مذہبی سیاسی انسانی اور تمام آئینی حقوق جو ہیں وہ چھینے جا چکے ہیں اس کی لہر جو ہے آپ پورے ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں تو آج اس حوالے سے بھی قائد کے اس وین کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ایک عظیم لیڈر نے ان تمام ارادوں کو بھامتے ہوئے دنیا کے سامنے جو دو قومی نظریہ جو ہے اس کو پلیڈ کیا تھا آج ہندوستان نے اس پہ منوان عمل کر کے قائد کی اس سوچ فہم و فراست اور ویژن پہ مور ثبت کر دی ہے آج اسی نمائش کے ذریعے ہم نہ صرف قائد کا جو کشمیریوں کے ساتھ ایک رشتہ تھا ایک ان کے بنیادی جیوگرافیکل جو رائٹس تھے جو ان کی شناخ تھی اس کو پروٹیکٹ اور پریزرور کرنے کا اس نمائش کے اندر حسوسی احتمام کیا گیا اور اسی نمائش جدو جہد ازادی میں قائد کی دور اندیشی اور ویژن کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے ایک تھوز کوشش کی گئی ہے آج ہمیں سماجی اخلاقی مالی اور سیاسی برتری اور اعلیٰ ترین کارکردگی کے لیے قائد کی افکار کی روشنی میں متحد ہونے تو میں آپ سب کی شکو گزار ہوں خاص طور پہ آج قائد کے اس نمائشی جو ہمارا ایکزیبیشن کے اندر کمیٹمنٹ سے جڑا جو رشتہ ہے جب ہم نئے پاکستان میں اس کو تلاش کرتے ہیں تو آج قائد کا پاکستان جو ہے الحمدللہ عمران خان کی شکل میں قائد کا پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے قائد کی ریاست ریاست پاکستان جو ہے وہاں جو پاکستان بنانے کے لیے قائد نے جد و جج اس کو عملی تعبیر دینے کے لیے وزیراعظم عمران خان ریف فارمز کی طرف رواندہ ہوا ہے ہر شعبے کے اندر گلے سڑے نظام کے خاتمے کے لیے دور حاضر کے جدید تقاضوں مطابق ریفارم ایجنڈا متعرف کروایا جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر معاشی محاذ پہ وہ اکنامک ریفارمز ہوں لیگل ریفارمز ہوں سوشل ریفارمز ہوں پولیٹیکل ریفارمز ہوں اور ہر وہ انیشیٹیو جو عام پاکستانی کی شہری کے زندگی کے اندر بہتری لانے کا سبب بنے ہر وہ قدم موجودہ حکومت وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں اٹھا رہی ہے ابھی یہاں آنے سے پہلے میں سن رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو حکومت سے باہر ابھی دو سال نہیں ہوئے تو اتنی تڑپ اور بچینی ہیں کہ جو ڈان لیگ کے بانی تھے جو اس وقت اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کاثر رہے جو ریاست پاکستان کے تحافظ کی ذمہ داری تھی جو پاکستان کے قومی مفاد کو پروٹیکٹ کرنا اور پاکستان کے قومی بیانیے کو بین القوامی سطح پہ ڈسیمنیٹ کرنا یا اس انفرمیشن کو دنیا کے سامنے پاکستان کے تشخص اور وقار کے ساتھ جوڑ کے پروٹیکٹ کرنا جن کی ذمہ داری تھی وہ ریاستی اداروں کے خلاف سازشوں میں مصروف عمل رہے اور ریاست کے ڈھانچے کو کمزور کرنے کے لیے اداروں میں ٹکراؤ کا سبب بنتے رہے وہ بھی آج اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ آج لیکچر دے رہے تھے کہ ریاست کا مفاد کیا ہے اور ملک مفاد کا تحفظ کس طرح یقینی بنایا جائے جنہیں مصطفی ہونا پڑا اداروں کو کمزور کرنے کے پس پردہ جو ان کی کافشیں کوشیں تھی آج وہ وزیر اعظم عمران خان جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اداروں کے درمیان پول کا کردار ادا کر رہے ہیں جو کنیکٹیوٹی کر رہے ہیں اور ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے سیاسی مفادات اور اپنے بچوں کے لیے فکر مند نہیں وہ قوم کے بچوں کے لیے فکر مند نظر آ رہے ہیں اور ریاست کے مفاد کے ساتھ جڑے کھڑے اس انداز سے سی سپلائی دیوار بن کے ڈٹ کے اس محاذ پہ کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیب کے بینیفیشریز تھے جو اس سے پہلے بارہ بارہ اطلاعات فردو کا شکاوہ ناظرین میڈیا سے گفتگو سنی سرگودہ سے ناظرین بات کریں جو پہ بارہ سالہ بچے سے بدفعی کرنے والا ملزم چوبیس گھنٹوں میں گرفتار کر لیا کیا ہے آمد گلزار اس شخص کا نام بتایا جا رہا ہے جو کہ اپنے ہمسائی کے بارہ سالہ بچے کو اپنے گھر میں لے جا کر کے بچے کے شور کرنے پر فرار ہو گیا تھا لیکن پولیس نے اس کا مقدمہ درش کر کے چوبیس گھنٹوں میں گرفتار کر لیا ہے مہتسم ہمارے ساتھ ہوں گے ہم سے بات کریں گے مہتسم کیا بتائیں گے آپ سوال اس طرح کی باقیات کی روک دن کے لیے کافی زیادہ جماعت میں وہ کیا جارہے ہیں اس کی لفت ستی سوپیشن میں وہ کیا جارہے ہیں تو اس حوالے سے اوبرال سرگوڈا کے اندر پولیسی کروائیے تیز کر دی گئی ہیں توکہ ہمارا اثر زیبا کی ہدایات پر امیل جرامہ جو وہ کیا جارہا ہے دیکھ اموت سم ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے شہر سرگوڈا سے ناظرین ہم نے کچھ بات کی ہے سرگوڈا سے آگے پڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں گجڑاوالا سے جہاں پر گجڑاوالا میں بھی سردی کے بوسم میں گیس کی لوڈ شیڈنگ روچ پر ہے ہمارے ساتھ وہاں سے موجود تھا شفقت عطیب گرائیہ ہم ان سے بات کریں گے شفقت کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو سردی کا بوسم شدید ہوتا جا رہا ہے اور اس وقت سورتیل یہ ہے کہ ریکارڈ توڑ سردی پڑ رہی ہے جبکہ دوسری طرف سلطیل یہ ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو عوام ہیں وہ ان کو کھانا بھی وہ یسر نہیں آتا وہ ان کے بچے بوکے سکولوں کو میں جاتے ہیں اسی طرح جو ملازمین ہیں وہ بوکے دفاتر کو جاتے ہیں کارخانوں میں مزدور جاتا ہے لیکن عوام کے ساتھ جو گیس محکمہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ گیس جو ہے ہم پوری نہیں کر سکتے حکومت کو چاہیے کہ اس کا بندوبست کریں متمادل انتظام کریں اور اسی طرح اگر سلنڈر گیس کی بات کی جائے تو اس کی بھی صورتیل یہ چلتی جا رہی ہے کہ ہنڈر پرسیٹ اس کے ریڈ بڑھ چکے ہیں عوام سلنڈر جلانے کے بھی قابل نہیں رہے مزدور طبقہ جو ہے وہ آج بوکے مرنے کے قریب ہو چکا ہے شہریوں کا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ گیس کے حوالے سے سلوڈ شیڈی کو ختم کیا جائے شفقت ندیم گرائیہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے گجڑاوالہ سے اور گجڑاوالہ کی صورتحال خوائی رازم کے سامنے آپ رکرے تھے خانوال سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر بجلی کے بڑھتے ہوئے ریڈ سے کمرشل صارفین پریشان نظر آ رہے ہیں اور حکومت سے ان کی شکایات جہے ان کے انبار لگ چکے ہیں ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں جاوید خان ہم ان سے بات کرتے ہیں جاوید خان کیا بتائیں گے اس حوالے سے بجلی کی بڑھتے ہوئے قیمتوں سے جہاں گھریلو صارفین سخت پریشان نظر آ رہے ہیں وہاں پر ہی کمرشل صارفین سخت عذیت کا شکاہ رہے ہیں کاروباری حضرات بڑھتے ہوئے اخراجات کو کنٹرول کرنے میں مشکلات کا شکاہ رہے ہیں جن سے ان کی جہاں ایک طرف آمدن کم ہوئی ہے تو دوسری طرف جو کسٹمر ہے ان پر مہنگائی کی وجہ سے بوچ پڑا ہے جس کی وجہ سے وہ تاجر حضرات کے پاس آنا ان کے یہ مشکل ہوتا جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک تاجر موجود ہے ہم ان سے جانیں گے کہ بجلی کی جو حالیہ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے کاروبار کتنا متاثر ہوتا نظر آ رہے ہیں اور اس سے جو ہے وہ کسٹمر کتنے حد تک متاثر ہوگا جی اسلام علیکم جی حوالیکم اسلام جی یہ بجلی کی ریٹ جو بڑھے ہیں حکومت نے کمرشل اور گریلو صارفین کے ریٹ بڑھائے ہیں ایک روپے بیاسی پیسے سے کاروبار کتنا متاثر ہو رہا ہے دیکھیں کاروبار تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے اتنا ہمارا استعمال بھی نہیں ہے صرف تیسی یونٹ ہمارے اس مہینے کے چلیں اور اٹھارہ سو چوہتر روپے کا بل ہے ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بل بھریں کہ کیا کریں ملازم جو ہے ہمارے سے ان کی سیلرییاں بھی پوری نہیں ہوتی ہم اپنے آفیس کو چلانے کے لیے ان کی سیلرییاں نہیں پیے کر سکتے اس لیے ہمیں مجبورا ملازمین کو بھی فارق کرنا پڑا یہاں سے جی بالکل تاجر حضرات کا کہنا ہے کہ ایک طرف جہاں پر ہمارے پاس کسٹمر آنا بند ہو گئے ہیں تو دوسری طرف ہمارے پاس جو ملازمین تھے ہم ان کے اخراجات برداشت نہ کرنے کے ویے سے ہم ان کو فارق کرتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک میں جو ہے بیرزگاری بھی بڑھے گی اور بیرزگاری کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے وہ بھی لوگوں پر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین مانوالا سے ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر مانوالا میں سٹریٹ کائم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے چور اور ڈاکو جہیں وہ بے لگام شہر میں دندن آتے پھر رہے ہیں پانچ مسلح ڈاکو جہیں وہ تین ڈاک پچاس ہزار روپے نکتی جہیں وہ لے کر فرار ہو گئے ہیں اور اس طرح کی رہزن کی وعداتیں جہیں وہ بھڑ رہی ہیں یہ فوٹیج جو ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا مدسر ہم ان سواد کرتے ہیں مدسر کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو مانوالا میں چور ڈاکو بلکل بے لگام ہو چکی ہے پلیس نام کی کوئی چیز یہاں پر نظر نہیں آ رہی اور یہاں پر دو مرتبہ یہ جو دکاہ نے اظلام سیر پینٹ کی اور ایزی پیسے کی یہاں پر دو مرتبہ پہلے بھی ڈکیٹی کی وعداتیں ہو چکی ہے اور پلیس نے صرف مقدمی درد کی ہے اور ان کے وہ جو زمدات تھے ڈاکو ان کو ابھی تک نہیں پکرا اور تیسری مرتبہ ان کی وہ ڈکیٹی کی وعدات ان کی ہوئی ہے اور پلیس نے مقدمہ تو درد کر لیا ہے لیکن ملزمان جو ہے وہ پکرنے بلکل کاسر نظر آ رہی ہے اور آپ کو میں بتاتا جو کہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹی کے ہر مرتبہ پلیس کو دی گئی ہے لیکن پلیس ملزمان کو ابھی تک پکرنے میں بلکل مکمل نگام جا رہی ہے اور علاقے میں خوف و راف کی فضا قیم ہے کافی وارداتیں ہو رہی ہیں رافظانی کی لیکن ابھی تک پلیس جو ہے بلکل میں یہ کہنا کسے کاسر نہیں ہوں کہ بلکل پلیس نگام ہے اور اب لوگوں کی شہریوں کی یہی پیل ہے آئی جی پنجاب سے آر پیو شک پرہ سے کہ یہ جو ملزمان جو دن دناتے پھرتے ہیں دن کی روشنی میں ڈاکے ڈالتے ہیں ان کو پر کنٹرول کیا جائے اور کسی اچھے ایسے چھو کو تینات کیا جائے جو ان ٹکیٹی کی رافظانی کی وارداتوں کو مکمل طور پر روک سکے شریف کے ملزمان آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ پوجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین منڈی احمد آباد سے واضح کرتے ہیں جہاں حقوبت کی ادم توجہی سے یوٹیلٹی سٹور پر شہی خرونوش ختم ہو چکی ہے اور جوہاں کہنے والے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں اسلام بٹو ہم سے بات کرتے ہیں اسلام کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے اس وقت میں شہر کے ایک بہت بڑے یوٹیلٹی سٹور پر موجود ہوں مہنگائی کے ایک اتفان آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے جو بزار میں لوگ تھے شہری پریشان تھے اور یہی سٹور ہوتے تھے یہاں پر لوگوں کو شہریوں کو رلیح ملنے کا مکان ہوتا تھا مگر حکومت پاکستان کی طرف سے ادمیت وجہوں کی وجہ سے گزشتا کچھ عرصہ سے یہ جو سٹور تھے یہ بالکل ویران ہو چکے تھے شہریوں نے اس طرف آنے کا رخ بالکل چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہاں پر شائع خردو نوش کی کوئی چیز ملتی نہیں تھی لیکن اب ایک اچھی خوش خبری ہے عوام کے لیے شہریوں کے لیے ایک خوشی کی نوید ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو یوٹیلٹی سٹور ہیں یہاں پر وزیر آزم عمران خان کی جانب سے خصوصی پیکٹ دیا جا رہا ہے اور نئے سال کی پہلی طریق تاک یکم جنوری یا دو جنوری تاک یہاں پر جو ہے وہ سمان آ جائے گا خصوصی رلیف کے ساتھ آئے گا اور جن کی قیمتوں میں جن میں دال ہے آٹا چینی گھی اور دیگر اشیاء خردو نوش ہوگی اس میں خصوصی ریت ہوگی بزار کے نسبت تو بہت زیادہ قیمتوں میں کمی ہوگی جس کے وقت سے امید کی جاتی ہے کہ جو شہریوں کا یا ان یوٹیلٹی سٹوروں سے جو اعتماد اٹھ چکا تھا اب دوبارہ بہال ہو جائے گا اور شہری رلیف لینے کے لیے مہنگائی کے حربت کے بے روزگاری کے ستائے ہوئے شہری جو ہیں وہ ان یوٹیلٹی سٹوروں کا رخ کریں گے اور یہاں پر اشیاء خردو نوش سستے داموں فروض کریں گے تو اس وقت تو جیسا کہ میرے اکم میں دکھائی دے رہا ہے کہ سٹور میں کوئی چیز بھی نہیں ہے اور میں یہاں پر یہ بھی سار سار بتاتا چلوں کہ منڈی آندباد میں دو یوٹیلٹی سٹور ہیں ایک اور مین بزار میں وصف بزار کے وسط میں ہیں اور دوسرا جو ہے اٹھاری روڈ پر موجود ہے لیکن دونوں سٹوروں پر عوام شہری نہیں آتے تھے چونکہ کوئی چیز یہاں سے نہیں ملتی تھی لیکن اب امید پیدا ہو چکی ہے اور امید کرتے ہیں کہ دوبارہ جس طرح وزیراعظم نے نوٹ سے لیا ہے اور یہاں پر ہمیں یہ بھی افیشی طور بتایا گیا تھا کہ وزیراعظم جب بزار میں سے وہ مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکے حکومت مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکی تو اس وقت انہوں نے دوبارہ یہ سوچا کہ یہ جو یوٹیلٹی سٹور ہیں یہاں پر یہ اشیاء خودوں نوٹ کو دوبارہ مہیا کیا جائے اور شہریوں کو یہاں سے ریلیف دیا جائے بزار کی نسبت تو اس لئے آپ بتایا یہ جا رہا ہے کہ نئے سال کے آغاز پر یہاں پر یہ چیزیں اور ابھی بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ کچھ سمان آ بھی چکا ہے لیکن کچھ سمان کے آمد کا صحصہ جاری ہے اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا ان کے یوٹیلٹی سٹور انچارج کے جانب سے کہ جب یہ تمام سمان آ جائے گا تو اس کے بعد مساجد میں اور اہم مساجد میں اعلانات کرائے جائیں گے اور اہم شرعہوں پار چوک چراہوں پار بینر لگوا کر لوگوں کو بتایا جائے گا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ وہاں کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین میرپور ماتھیلوں سے بات کر لیتے ہیں جہاں پیرمیڈیکل ایسوسییشن کا پندرہ جنوری کو کراچی پریس کلپ کے سامنے دھرنا دینے کا انہوں نے اعلان کیا ہے وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے جعفر حسین ہم ان سے بات کرتے ہیں جعفر حسین آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو پیرمیڈیکل ایسوسیشن کی جانب سے جو سندھ بھر کے جو پیرمیڈیکل سٹاف ہے ان کی جانب سے پندرہ طریق کو کراچی میں اپنے مطالبات کے حقوق کے لیے دھرنا لگنے جا رہا ہے اس حوالے سے جو ہے مرکزی قیادت کی جانب سے سندھ بھر میں دوریں جاری ہیں میں اس وقت موجود ہوں میرپور ماتھیلوں میں جہاں پہ زلہ گھوٹکی کے طوام ہم پیرمیڈیکل سٹاف کی جانب سے مرکزی قیادت کے ساتھ ازارہ ایک جہتی کرنے کے لیے ایک پروگرام منقر کیا گیا ہے جس میں مرکزی قیادت کے جو رہنمہ ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں جن کا یہاں پہنچنے پر فرطوال استقبال بھی کیا گیا اور یہاں پر سیکھوں کی تعداد میں پیرمیڈیکل سٹاف گھوٹکی کے جو ورکر ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ مرکزی قیادت کے رہنمہ موجود ہیں ہم سے بات کرتے ہیں سارا آپ کو ہمیں بتائے گئے کہ آپ کے کیا کیا مطالبات ہیں اور کراچی پریس کا لگ سامنے آپ کب دھرنا لگانے والا ہے عوض باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد اسماعیل جسکانی ہے میں پاکستان پیرہ میڈیکل سٹاف ایسوسیشن بیس چہتر کا صبحی صدر ہوں جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ایک آگائی مہم شروع کی ہوئے کل ہمارا پہلا پروگرم کشور سے تھا اور ہم تحریک جو ہم نے جوئنٹ ایکشن کامیٹی کے حوالے سے ہم نے تمام تنظیموں کا ایک مشترکہ لائمل بنا کر ہم نے اپنے طور پر اپنی تنظیم کے حساب سے اپنے دوستوں کے پاس اپنے ورکرز کے پاس آئیں متحد کرنے ان کو منظم کرنے موبیلائزیشن اور موٹیزیشن کے لیے اور اس سلسلے میں آج یہ پروگرم ہے اور ہم یکم سے جو ہے ہم سدھ بھر میں جو ہے اعتجاجی مظاہریں شروع کریں گے اور اس کے بعد پندرہ تاریخ کو ایک کراچی پریس کلپ پر ایک زبردست قسم کا دھرنا ہوگا اس دھرنے میں ہمارا سب سے جو بڑا مین جو دہرینہ مطالبہ ہے وہ یہ ہے تائم سکیل سروس ٹریکٹر کا انعقال دوسرا بڑا ہمارا مطالبہ ہے ریکاوری لیٹر کا خاتمہ اور اس کے علاوہ ہیلتھ پروفیشنل آلاؤنس بھی ہے اور ہمارے جو ہیلتھ ٹیکنیشن اور میڈیکل ٹیکنیشن اور جتنے بھی ہیں ان کی آپگر ایڈیشن بھی ہے تو یہ ہمارے تین چار نکاتی ایجنڈ آئے اس پر ہم نکلے ہوئے ہیں اور ہم سندھ سے ہم نے اسٹارٹ کا شمور سے لیا ہے انشاءاللہ کراچی تک ہمارا تمام ازلال کا دورہ ہے اور اس میں اعتجاجی تحریک اس کے حوالے سے مہبلیزیشن کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم سارے منظم ہو کر متحد ہو کر اپنے تمام بھائیوں کی حقوق جلد جلد دلوائیں گے آج جی بالکل آپ نے مرکزی رہنماؤں کی باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ جو پیرامیڈیکل اسٹاف کے جو مطالبات ہیں ان کے حقوق کے لیے وہ پندرہ تریفت ہمارے ساتھ آپ موجود تھے میرپور ماتھیلوں سے اور آپ وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے مصطف آباد سے ناظرین آباد کرتے ہیں مصطف آباد میں جہاں پر پنجاب حقوقت نے قصور سمیت آٹھ اصلاعہ کو موڈل زلہ قرار دے دیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے عبران سلفی وہاں کے صورتحال آمنون سے جانے گے عبران سلفی کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے مصطف آباد میں جہاں پر پاکستان تحریکن صاحب قصور کے زلی صدر بیٹر زیمودین لکھوی اور پاکستان تحریکن صاحب غزلہ قصور کے سینئر ناظرین مضامل صدر بٹی صاحبہ نے مارے رورل ہیلسٹر مصطف آباد کا دورہ کیا ہے اور سولیات کا جازہ لیا ہے سوشل میڈیا پر ایک تشہیر چلی جی تھی کچھ عرصہ پہلے قصور ہسپیٹل میں حکومت نے ڈاکٹر صرف اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ یہ میسیج دیں کہ انہوں نے اور لائے جو بیٹر زیمودین لکھوی صاحب سے جانتے ہیں کہ جو سیلز کی صوریات ہیں اس وقت قصور میں ان کا کیا صورتیں آ رہے ہیں جو مارے رورل ہیلسٹر مصطف آباد کا آپ نے دورہ کیا ہے آپ نے صوریات کو کس انداز میں پایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں ہم نے بیکم صاحب مسود بھٹی صاحبہ کے ساتھ ابھی معاینہ کیا ہے اور یہ بلکل اچائنک اس کا وزٹ تھا اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں صفائی ستھرائی کے نظام جو ہے بلکل ٹھیک ہے مریضوں سے باتیں کی ہیں مریض بھی یہاں پہ مطمئن نظر آتے ہیں اور لیبارٹری اور جو دو عدویات کی سپلائی ہے اس میں بھی کوئی شکایت سامنے نہیں آئی مریض بھی ایک لیبر روم میں بھی موجود تھا وہ بھی اس کا بھی ٹھیک علاج ہو رہا ہے تو لہٰذا عوامی شکایت اپنی جگہ پہ عوام کو شکایت ہوتی ہیں اور اگر کوئی ہو تو اس کی ریڈریسل اور اس کا عزالہ بھی ضرور ہونا چاہیے لیکن بظاہر یہاں پہ تمام کام ٹھیک انداز میں بلکہ اچھے انداز میں ہو رہا ہے آپ بتا رہے ہیں کہ قصور کو مارڈل سیدکوالے سے مارڈل قرار دلوائیا گیا ہے اور جو مارڈل قرار دیا گیا ہے اس کے بعد کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قصور میں عوام قصوریات کس انداز تک ملے گی جی اس میں جس سینٹر میں ہم موجود ہیں یہ تو پہلے ہی مارڈل سینٹر ہے تو ہمارے یہاں جو رورل ہیل سینٹر تھے وہاں پہ جو بہت سار یہاں سولیات موجود نہیں تھیں پہلے تو حکومت پنجاب اور وزیلہ پنجاب نے آٹھ زلے مارڈل قرار دیے تھے صحت کے حوالے سے تو اس میں سے ایک زلہ قصور بھی ہے تو اس مارڈل زلہ ہونے کی حوالے سے ہم نے یہاں کے جو بقیہ آر ایچ سیز تھے رورل ہیل سینٹر ان میں اضافی وارڈز تعمیر کروائے ہیں جن میں بچوں کا وارڈ اور گائنی کے وارڈ شامل ہیں اور وہ وارڈ جو ہیں اب پایا تکمیل تک پہنچنے والے ہیں اور یہاں پہ جو نیا عملہ بھی تائینات ہوگا وہ اس عملے کے علاوہ ہوگا جو پہلے یہاں سے کام کر رہے ہیں اس میں گائنی کی ڈاکٹرز بھی ہوں گی اور بچوں کے ڈاکٹر بھی اور دیگر عملہ بھی شامل ہوگا اور وہ ایمرجنسی سولیات یعنی چوبیس گھنٹے کی سولیات اس میں رورل ہیل سینٹر میں دی جائیں گی اس کے علاوہ جو بیسیک ہیلس یونٹس ہیں بیکر عمران سلفی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ وہاں کے صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے رہا دن بات کرتے ہیں حیدر آباد سے جہاں پر نہرو کی صفائی کے نام پر پانی کی بنتیس جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے کسانوں کو لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں عدیل رضا عباسی ہمارے ساتھ ہیں عدیل رضا عباسی کیا بتائیں گے اس حوالے سے نہرو کی صفائی کے نام پر ہر سال میکمہ ایرگیشن پندرہ دن کی پانی کی بندش کا تو اعلان کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی نہرو کی صفائی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے پانی تو بند کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے جو نہرے ہیں جو وہ نیچے بھی ہو جاتی ہیں ان کا پانی بلکل نیچے ہو جاتا ہے نہیں ہوتی ہے اب یہ بجٹ کہاں جاتا ہے کسر جاتا ہے یہ ایک سوالیاں نشانے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت موجود ہیں پھلیلی نہر کے اوپر اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پھلیلی نہر جو ہیں اس کے لابے جو تین پھلیلیاں جو ہیں عزراباد میں تو یہ جو نہرے ہیں بغیدہ یہ اندرون سندھ بھی جا رہی ہیں وہاں پہ جو ہے انہیں نہروں کے پانی سے کھیتی باڑی کا نظام بھی چلتا ہے اور یہی پانی جو ہے وہ پینے کے استعمال میں بھی آتا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ذرائع کے مطابق یہاں پر جو ہے کہ جو پانی کا سیمپل جو بیجے کہتا ہے اسلامت ریبورٹری میں تو اس کے اندر پولیو وائرس کی بھی تزدیق ہوئی ہے تو اس کے باوجود جو ہے یہی پانی جو ہے پانی پینے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کسی بھی قسم کی نہروں کی کوئی صفائی کا انتظام ہم نہیں ہیں میکمائی ایرگیشن کی جانب سے اور آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ اس نہر کے اندر جو ہے مرے وے جانور بھی پائے جاتے ہیں اسی طریقے سے جو علاقہ مکین ہے ان کا جو سیوریچ کا جو سسر میں سارا وہ بھی پانی اسی نہر میں گر رہا ہے اسی طریقے سے جو یہاں پر فکریاں قائم ہیں ان کا جو زہریلا پانی ہوتا ہے جو زہریلا مواد ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ انہی نہروں کے اندر گن رہا ہے وارٹر کمیشن نے بہت اقدامات کیتا ہے لیکن اس کے بعد ان جو سارے اقدامات سے وہ پسے پرزہ چلے گا ہے اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہی جو ہے حال ہے یہاں پر ہمارے ساتھ علاقہ مکین بھی کچھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرنا سیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے جی آپ بتائیں گے کہ آپ یہاں پر کسنا عرصے سے یہاں پر آپ رہ رہے ہیں اور کیا آپ لوگوں نے کبھی نہروں کی صفائی ہوتے ہوئے دیکھی یہ جگہ پر ماشاءاللہ یہاں پر ہم رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہمیں پقریباً دس پندرہ بیس سال بھی ہو گئے لیکن ہم نے کبھی یہاں پر نہروں کی صفائی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اگر یہاں پر نہروں کی صفائی کر دی جائے تو یہ سمجھ لے کہ یہ نہر میں اتنی گنجائش پیدا ہو جائے کہ آخری تک پانی پہنچ سکتا ہے اب یہ چاروں طرف سے کچھرہ بھی اس میں ڈال دیا جاتا ہے ہر قسم کا جو شہر کا پورا مواد ہے سارا اس میں آ رہا ہے اور جتنے بھی جو نالے نالیاں جتنی بھی ہیں وہ ساری اس نہر میں جانی ہیں حالانکہ یہ آگے جا کر یہی پانی جو نا پینے کے استعمال میں بھی آتا ہے اور اس سے جو نا کھیتی باڑی بھی ہوتی رہتی ہے اور یہ اس وقت جو آپ دیکھیں گے تو ہر طرف آپ کو کچھرا ہی کچھرا نظر آئے گا ابھی ہم نے تو نہیں دیکھا کہ یہاں پر یہ صفائی ہوئی ہو ٹھیک ہے بلکل آپ نے سنا کہ یہاں پر علاقہ مکینوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پر کبھی ان لوگوں نے عرصہ دراز سے یہ لوگ رہ رہے ہیں لیکن کبھی انہوں نے نیرو کی صفائی ہوتے ہوئے نہیں دیکھئے ہر سال یہ ڈراما کیا جاتا ہے کہ نیرو کی صفائی ہو رہی ہے لیکن آخر کو یہ بجٹ جاتا کہاں ہے میکمہ ایریکیشن سے یہ سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے اور نا ہی ایریکیشن والے بات کو جواب جن کو تیار ہیں کہ یہ آخر کو نیرو کی صفائی کے نمبر جو پانی کی بندش کی جاتی ہے تو اس کے بعد آخر کو یہ ہوتا کیا ہے کیوں ان کی نیرو کی صفائی نہیں کی جاتی ہے اگر آپ کو میرے کمرمین راشد اپاسی تھوڑا سا دکھا سکیں تو یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیوریچ کا پانی جو ہے وہ نیر میں مل رہا ہے اسی طرح کیسے یہاں پر کتنا کچھنا یہاں پر پڑا ہوا ہے اور جو بیخیرہ دیل رضا عباسی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین آپ بات کریں گے لوہردیر سے جہاں پر نیجی تعلیمی ادارے میں گرینڈ سپورٹ گالا کا انعقاد کیا گیا ہے وہاں سے ہمارے ساتھ حبیب اللہ صدیقی ہیں حبیب اللہ صدیقی کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے اس وقت میں موجود ہوں لوہردیر جندول میں یہاں پر نیجی تعلیمی ادارے کے جنب سے رکھا زیموشان سپورٹ گالا کا احتمام کیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ نیجی تعلیم ادارے کے ڈائریکٹر موجود ہیں ہم اسے بات کریں گے کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں اور طلبہ کو ایسے انٹرٹینمنٹ اور کھیلوں کے سرگرمی پرویٹ کرنے سے کیسی محسوس کرتے ہیں لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس سپورٹ گالا کے انقاد کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ہماری سیشن کے این ہونے والا ہے تو سالہ سال ہم بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں تو اس میں اس کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو ہم ان کو انٹرٹین کرا سکیں اس لئے ہم ہر سال دسمبر کے اختتام پر تین چار روزہ اس طرح پر اسٹیول کا انقاد کرتے ہیں جس میں بچے مختلف کیلوں کا مظاہرہ پیچ کرتے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ بچے انتہائی زیادہ خوش ہیں اور اس انٹرٹینمنٹ کا جو موقع ہم نے ان کو پرام کیا ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ خوش ہی اس کی خوش ہی دیکھ کر ہمیں بہت خوش ہی ہوئی انشاءاللہ ہمیں اس سلسل کو آگے بڑھاتے ہیں یہ ریپورٹ دیکھی ہے آپ نے حبیب اللہ صدیتی کی پروگرام میں ہمارا وقت آپ نے ختم ہو چکا ہے آپ سے وہ لگات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا خیال لکھئے گا اللہ عنہ کے بعد